اسلام علیکم ویرز آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ وارڈ آج ہم آپ کو بتائیں گے خوش جل کی دیکھ پاہل کیلئے کچھ کریلو ٹوٹ کے آج کل سرگیاں شروع ہنے والی ہیں اور سرگیو میں عموماً ہر کسی کو ہی رائے سکن کی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم آپ کے لئے کچھ نہائیتی کرامل ٹوٹ کے لے کر آئے ہیں کچھ جل کی مناسبی وفاظت اور خوبصورتی برقرار رکھنے کے لئے گریلو ٹوٹ کے انتہائی کرامل ہیں یہ ٹوٹ کے کچھ قدرتی ارضہ پر مستعمل ہوتے ہیں جو کم خرچ ہنے کے علاوہ آپ کی سکن کو مسترائز کرنے میں بھی بہت ہلفل ثابت ہوتے ہیں تو گریلو ٹوٹوں کی افادیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ ایسے آسان اور قرآمت ٹوٹ کے آپ کی زبن کے لئے بنائے ہیں جو ان پر احمل کر کے آپ اپنی جلد کو بہت جلد خصورت منا سکتے ہیں خوش جلد کی دیکھ بھل کا پہلا ٹوٹ کا میں آپ کو بدانے جا رہا ہوں یہ گریلو ماسک خوش جلد کی کلینزنگ اور مسترائزنگ کے لئے بہت ہی مفید ہے ڈرائی سکن کیر ماسک بنانے کے لئے آپ کو جن چیزوں کے ضرورت ہوگی وہ آپ لے لیں ان کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ہے ایک انڈا گلیسرین ایک چائے کا چمچ اور روغن بادام ایک چائے کا چمچ یہ آپ کو کسی بھی پنساری کے دوگان سے ایزیلی مل جائے گا گلیسرین آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گی انڈا آپ کو کسی بھی شاپ سے مل سکتا ہے شاید آپ کو چاہیے ہوگا ایک چائے کا چمچ تو اب آپ نوٹ کر لیں کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کسی برطن میں ایک انڈا ڈال کر اس کو اتنا فینٹیں کہ ایک جھاگ بن جائے اتنا آپ اس کو انڈے کو فینٹیں گے کہ انڈا ایک جھاگ کی صورت بن جائے اس کے بعد اس میں شہد روخان پادام اور کلیسرین آپ شامل کریں گے ان کو آپ انڈے میں شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور جو پیسٹ بنا ہے اس کو اپنی گردن چہرے اور ہاتھوں پر لگا لیں اور پندرہ سے بیس منٹ اس کو لگا رہنے میں اس کے بعد اس کو سادے پانی سے آپ نیم گرم پانی سے آپ دو کر اور اپنی جو سکین ہے اس کو ڈرائی کر لیں اس ماسک کو اپنے مہینے میں تین سے چار مرتبہ تازمی استعمال کرنا ہے اور اس کے استعمال سے خوشک اور خردری جلد نرم ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی دوسرا ٹوٹکہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ماسک نہ صرف جلد کی خوشکی اور سیاہی بلکہ جلد پر پڑھنے والی جوریوں کو بھی ختم کرنے میں کافی کارامد ہے اس ماسک کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں بھی ضرورت ہے وہ آپ لکھنے آپ کو چاہیے ہوگا ارکے گلاب ایک کھانے کا چمچ چار ادد انڈے روکنے بادام اور پھٹکڑی چاہیے ہوگی اس پر ضرورت جتنی ضرورت ہو آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چار انڈے لے کر ان کی سفیدی کو الگ کر لینا ہے اور پھر سفیدی کو کسی برطن میں ڈال کر جو باقی اجزاء ہیں دن میں ارکے گلاب بھٹکڑی اور روگنے بادام شامل ہیں وہ ڈال کر آپ نے ہلکی آنچ پر چولی پر اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک لیس کی طرح بان جائے جس طرح جیل ہوتا ہے بان جائے تو پھر اس ماسک کو آپ نے روزانہ رات سونے سے پہلے چہرے اور ہاتھوں کی جلد پر مساج کرنا ہے اور سو جانا ہے صبح اٹھنے کے بعد نیم گرم پانی سے اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھو لینا ہے کچھ ہی دن کے استعمال سے آپ کی جلد نرم بلائم ہو جائے گی اور اس پر بننے والی جو جریہیں ہیں جریہیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یہ تیسرا ٹوٹکا ہے یہ بھی ایک ماسک ہے یہ گریلو ماسک جلد کی تازگی اور خوبصورتی میں اضافہ کے علاوہ جلد پر سے جریہیں کو بھی ختم کرتا ہے اس ماسک کو بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی شہد ایک چائے کا چمچ انڈا ایک عدد اور سنتلہ رائل ایک چائے کا چمچ اس میں بھی آپ نے انڈے کو کسی برتن میں ڈال کر بہت اچھی طرح پھینڈ لینا ہے اس کے بعد اس میں شہد اور سنتلہ رائل آپ نے ڈال کے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور جو مکسچر بنے گا اس کو آپ نے ہاتھوں اور چہرے پر لگانا ہے اور پندرہ سی بھی سمنٹر کا آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی سے ہاتھ اور مو اچھی طرح دھو کر انہوں کو خوش کر لینا ہے اور اس کے اس کے بہتر نتائج حاصل کرنے کی اس کے لیے آپ کو افتے میں ایک مرکبہ ضرور یہ ماسک استعمال کرنا پڑے گا تو دیورز یہ ہمارے آج کے تین توٹکے تھے جو رائل سکن کی دیکھ پال کے لیے تھے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا انشاءاللہ ہم اور بھی مفید توٹکے آپ کی اپلوڈ کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیت کے